پروگرام انوار شریف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عجل عظیم عطا فرمائے جو شریف کے حوالے سے سوالات پوچھتے ہیں اور پھر ملک قبلہ مختصہ ہے دیگر علماء کرام ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشن میں عطا فرماتے ہیں تو یہ سادہ سلسلہ عبادت کی ایک سچل ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انوار حبادت پاس کے ان سوالات موجود ہیں ان پر ہم بات کرتے ہیں مزل جن دوستوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو کوئی خلص ہو وہ سوال کر کے فون کر کے اپنا سوال لکھوا سکتے ہیں اور جواب لے سکتے ہیں محمد صاحب عدیل ایک دوست ہمارے عامر صاحب انہوں نے لندن سے فون کیا تھا ایک مسئلہ جو انہوں نے پوچھا مسئل کے حوالے سے جس کی نظاہت ابھی ہو چکی ہے ایک اور مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے جسے اسفرکہ کی اسکلہ میں مفقود الخبر والا مسئلہ کہتے ہیں ایک عورت ہے اس کا خانم کہیں چلا گیا ہے اب انہوں نے پوچھا مدد نہیں مجھے کہ کسی مدد پر بعد دو سال چار سال گزرے اس کی بیوی نے آگے کہیں نکاح کر لیا کسی اور آدمی کے ساتھ کہ اب اس کی خبر ہی نہیں ہے اب وہ دوسرے خانم کے ساتھ رہنے لگ رہی ہیں اس سے اس کے بچے بھی ہو گئے لیکن چند سال گزرے تو وہ پہلا خانم یافعہ آگیا تو شریعت میں اس کا کیا حل ہے کہ اب وہ عورت یہ ہے وہ پہلے خانم کے پاس رہے گی یا دوسرے خانم کے پاس وہ جو دوسرہ نے کہا ہیا تھا وہ ریلد ہے وہ قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے اور وہ بچے جو ہیں ان کا نصر کس کی طرف ہوگا اور وہ کس کے پاس رہیں گے میں آپ کے سوال کرتے ہیں اس سوال ہمارے سبھائی نے پوچھا ہے اس سوال سے میں آپ کے یہ سمجھا کہ آپ گئے کہ پروارے کے ایک اور کا خانم کہیں چلا جا 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 اس کا کل پتہ نہیں چاہیا کہ کہاں کہ وہ مفت اوڑی خبر کا مفت نبی یہ کہ اس کا کل پتہ نہیں جا اور کل سال بگر کے آخر اس نے کس نے اور سے لکا کر دیا اور سے پھر بچے پہلا ہو گئے تو پھر جاری وہ پہلا بھی آ گیا جا تو بہت کس کو مجھے گی بچے پھر جو یہ سوال ہے یہ سوال ہے یہ مطدف خطاہوں میں جو موجود بھی لیکن میں آپ کو درہوں مخطار سے حوالہ دیتا ہوں اور جنلی تمام خطاہوں میں یہ بات موجود ہے درہ مخطار کی اس مسئلے کے اوپر میں وزارت کرتا ہوں درہوں مخطار کے اندر ہے ایک غاب عن امراتی ہی ختزت وجت بے آخر وہ وزارت اولادن سمدہ جوز العدل ہوگی خل اولادن حسانی میں نے ایک آجی کہیں غائر ہو گیا اپنے اور کو چھوٹے چلا گیا اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے اس نے نکال دوسرے سے کر لیا جس سے اس کے اولادن پیدا ہوگی سمدہ جوز العدل پھر پہلا خامد بھی آ گیا تو اب جب پہلا خامد آ گیا تو اولاد دوسرے کو بھی دے گی اور یہ اور اگلی تینیز کی ہے کیونکہ حضرت یہ دوسرا نکال تو ہوا ہی نہیں اب کسی سے ہی ایک نہیں چاہتے اگر حضرت سے کھڑا جتے ہیں امام عالی رضی اللہ علیہ وسلم اس سے اکھوڑا جاتی ایک سار پھانچہہ رائب ہوتا ہوں میرے اسی پتا کرو بھکنوں بیکن ہمارے امام صاحب نے کسی سے دیئے امام اولائی ماں سے آجلو بھی ماں آجا ہے حضر امام ابو حریبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھتے ہیں کہ اصلی مدرے سال تک دی امید رکھتے ہیں کہ خاند آجا جائے اور وہ اس کی تحقیق کیا ہے اب وہ امام کی جنہم لفظہ رہا ہوتا ہے اب جب وہ ایک بیٹا ہے اس کا خامد یعنی اس کا نکال دوسرے سے شیئے کر لیا چند دن کے بعد میں نے ان کو سالوں کے بعد کر لیا تو وہ پہلا آگیا چکے نہ تو اس کی اطلاعات ہے کہلے نہ اس کی کوئی خوابہ نہ کوئی اس کی سٹیں تو اس میں کیا ہے نکال پہلا جا آگیا جاں مہدی بھگئے چونکہ اس کا نکال کا ایک نکال اس کا نکال ہی گی اب نہیں لے اولاد پہلا ہوگی جو چاہو نکال پہلا فاصل ہی ہے لگی کیونکہ اس کے اولاد کو اس میں ہوگی نا اب وہ اس کی نہیں کہلائے گا اس لیے کہ نکال اس سے ہوا تو اولاد اس کو لے گی ملے گی بی بھی چہنے تو من جائے گی اور دے والاولاد رہی سانگ ہیں آج یہ اول آج جو ہمیں گوستے خمک نہیں، آل وہ اندیس کو نہیں کریں کیوں کہ اس میں بھی کام ہے کہ کسی دیز میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے ایسی صورت پیدا ٹائم ہو جائے تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے جس جو کرنی چاہیے یہ آنک صاحب آپ نے اپنے سوال کا جواب سم آج کرما دیا ہو جا بات آپ نے سمجھ میں آج موڑنی کے جو صورت آپ نے بیتائی ہے اس میں یہ ہے کہ ملکاہ پہلے خاند کا برقرار ہے دوسرا ملکاہ حاصل کا وہ شرجت میں قابلت کو گل رہی ہے اور تیسلہ جو ہے وہ اصلاح ہوگا کہ وہ اولاد جو ہے وہ دوسرے تلیل اور دلیل دل ہے وہ پہلے کو ہی بردے کی پھر گلے مختار کا گلے مختار شاہر کو یہ سمجھے کہ جو شامی کیوں پر اپنے پر اس کا یہ صفحہ یعنی یہ گلے مختار اصل ہے گلے مختار اللہ تنگی لبشار کے اوپر جو اصل جو رہی ایک جلد میں ہے وہ اس کے صفحہ تین سو پچاس تنگی بات ہو جائے جو مختار نے بردے مختار کے حوالے سے آپ کے سمال کا جواب یہ ہے لیکن جیسے انہوں نے بتا کہ اس میں بڑی احتیاط کرنے ہاں تو کہا کہ اس میں اختلاف ہے امام حادق علیہ حرامہ کہتے ہیں کہ چار سال کی مدد انتظار کرے امام ابو حنیفہ امام عاظم علیہ حرامہ کہتے ہیں کہ اس میں نیوے سال تک انتظار کرے تو اگر وہ عورت کسی مستعد آدم دین مختی یا ایک اسلامی حکومت میں قاضی سے یعنی فتوہ لے کے فیصلہ لے کے جس کی نکا کو فیصلہ سرار دیتا ہے پھر آگے نکا کرتے تو اس کی صورت کو اور بنے دی لیٹے یہ آپ کی صورت بتائی ہے عورت پیسہ کرنا ہی نہیں چاہیے کہ جب تک کسی مستعد آدم دین اور مختی سے فیصلہ نہ لے اس وقت تک آئے کسی سے نکا نہ کرے اور وہ انتظار کرے ہمارے ساتھ فون پر کالر محبید ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے السلام علیہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ میں داروان سے بھول رہا ہوں میرا نام قریشی ہے داروان سر قریشی ساہد ورحمت اللہ کیا سوال ہے میں اتنے عالم دیکھے ہیں اور اتنے مجھ کی دیکھے ہیں اور میں نے ہر مسلمان کو دکھائے ہمیں واز کرتے ہوئے میکن مجھے سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے اور ہم نے اسلام پر لے کیا کیا ہے آپ سے تینی کے سونر پر آپ نے لکھا ہے محرم کی چین تو تین سیکی لکھاؤ ہے یہ آپ نے کہا سکھنگا اور اگر سچ بتانا جنبی سے جوان بگ دینا کہ آپ کا کلندر کا پتا ہے اسلام کا اگر نہیں پتا ہے کہ آپ اکھے اور کامل آتے ہیں یہ مسلمان کی نہیں ہل کرتے ہیں اللہ 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 مجھے اگر سوال سمجھے کہ آپ کچھ نہ کہا چاہتے ہیں کہ اگر یہ کہنا پیتا ہے کہ اچھے ساری اگر میں کوئی سوال نہیں دیا یہ سمجھ نہیں دیا اگر ہمارے ساتھ قریشی صاحب موجود سے دارون سے انہوں نے اسلامی خلندر کے حوالے سے بات دیا ہے اور ان کی بات سے کوئی مجھے تو سمجھی رائے کہ وہ ہم سے کیا راہنمائی دینا چاہتے ہیں بہرحال ہمارا سنسدہ چند ہاتھا سوالات کا وہ مفقود الخضر والد سوال تھا اس پر حامل بات کی ایک اور سوال ہے ایک بہن نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اس کی ساس یعنی اس کے خاند کی والدہ محترمہ جہاں وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہارے خاند کا جو مال ہے اس پر تمہارا کوئی حق نہیں تمہارے والدین کا کوئی حق نہیں میں تم اس میں سے اپنے والدین کو کوئی چیز کسی صورت میں نہیں دے سکتی بلکن وہ کہتی کہ میرا خاند کھاتا ہے کہ تمہیں حق ہے تم دے سکتی ہے تمہارے والدین جو ہے وہ بھی میرے بھی اسی کا خابر افترام ہے کہ چلا میرے والد ہیں تو اس صورت میں کس کی بات کو ترجیح دی جائے گی وہ بہن کس کی بات کو مانے اپنے اس ساس کی بات کو اپنے خاند کی بات کو یہاں اللہ و سمجھ اس کے لئے بھی دے یہ خاند کی اجازت ہے یہ یہ تو سسلار ہوارے بھی جو وہ ہمیں تو مابات یہتے ہیں جنت ماں ہیں تو اگر کل مجھایا کرتے ہیں یا جو بھر میں ہوتا ہے اگر اس کے ماباپ آتے ہیں جب سے باز ایسے حالات یوں وہ جو آیا وہ ہی دل دیا جو تو وہ تو اتا رہنے کے پیچھے لگی ریکھتے ہیں وہ کہے ہیں لیکن اگر وہ آتے ہیں ان کو کھانا آتے جانا آؤں کریں کچھ وہ ضرورت مند ہو کچھ بی بھی جی آیا جائے جائے کہ کھانت یہ خیف ہے کہ دیکھو ان کو وہ ضرورت مند ہے ان کو آت مند کا ہے کہ عام آدمی عام حاجت مند آرنی ہے وہ عام مسلمان آرنی ہے آرنی ہے یہ کسی کا دیگی ہے پر این کنگے سے کہہ دیکھیں گے اس میں کوئی مسلمان کی رتائی نہیں ہے ہاں اگر کھانا گریب ہے مسکی یا دھوکا ہے پیاسا ہے تو بھی غرب پھر ہے تو کسی کو بھی دیگی ہے اکی کہ ان پلیدے سے کہہ دیکھیں گے وہ تو ہی دیگی کے باربین ہے اور اس کی ایجادت میں ہے اگر اس کی جب وہ دیگی تو دے وہ دیگی تو دیگی تو دے تو پیج کا مجھم نکھو کھانا آتا ہے کہ دلو پاکہ موسیقی 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو پریشانی کے وقت غم کے وقت اپنا سینہ کھٹے اپنے چینے پر خپر مارے اپنے بال موچے یا جاہدانہ باتیں کرے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرمان بہت بڑی وعید ہے اور تو یہ بھی بات ہمارے اس پرگرام میں ہو چیسی ہے کہ صوب جو ہے وہ صرف تین دن ہوتا ہے اور اس میں بھی رونے پہ اکنے کی میں نے ماتم کرنے کی کہ اجازت نہیں ہے تین دن کا صوب کا تصور ہے اس کے بعد شریفت کا صوب کا تصور نہیں ہے تو دنی صوہداء کربلہ کو اجاز کر کے کچھ لوگ ماتم کرتے ہیں یا تنے ہیں انہیں تو کئی سادیاں میں وہ گھدر کرتی ہے تو اس میں یہ صدیت میں سکی کوئی اجازت نہیں ہے اور اس پر مجھے ایک لتیفہ یاد آ رہا ہے وہ بھی الگلہ کہتا ہے کہ کچھ ساہر انگلینڈ سے یا کچھ ساہر پہلے کی بات ہے تو وہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہ پیٹ رہے ہیں زندین جانے کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے یہ دو ساہر پہلے سے کچھ ہی نہیں کرا ہوگا ہے یہ کیوں رو رہے ہیں یہ کیوں ماتم کر رہے ہیں تو ساہری نے دواز دیا کہ آج سے چودہ سو سال پہلے کربلا کے میدان میں ہمارے میدین کرنس اب اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازہ کو ان کے اہل و عیال کو شہید دیا گیا تھا وہ وہاں قتل ہوئے سے دلیمان اس طرح بھی افسوس کر رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں وہ کہنے لگا افسوس فتنہ تمہارے ہاں باپ کا نظام سوست ہے کہ چودہ سو سال باپ تمہارے ہاں خبر پہنٹی ہے اور آج میں اس کو رو رہے ہیں یہ میں نے خوشتہ دیا ہمارے کی ذرافت دبا کر دی ہلکیہ تو چھڑی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے پھٹنے سے اور ویلہ کرنے سے اگر کوئی خود ہو جائے تو اس طرح آہو خواہ کرنے سے منع فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ در ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک عورت اپنے جیتے کی قبر پر بیٹی رہ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے آپ نے اسے خرمایا کہ تنکیا کر رہی ہے ہمیں رونہ شریعت میں جائز نہیں بیان کرنا تو وہ آپ کو پہٹان نہیں سکھ اس کی بڑے گچھتا خانہ میں نے گولی کہ تمہارا بیٹا مالکہ تو تمہیں بھاتا چلتا کیا صدمہ ہے اور صدمے کی قیقیت میں بندہ کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانوشی سے تشریف لے بات میں کسی نے باتایا کہ تمہیں بڑی جیاد کی ہے آکھ اکھر دوالوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات دیا ہے ایسا کرنا تو خط نہیں ہے اسے بیلے ساتھ وآلہ میں بہت بڑی غلطی کی ہے تو فورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وارگاہ میں حاضر ہوئی اور پھر وہ قیثیت میزان کرتی ہے کہ درما آپ کے دربار میں جائے تو قیثیت پیسن کی وہاں فرمایا لکن میں آپ کو کہتانا ایسا کہ میں نے بری جرداتی کے ساتھ جواب دیا تو میں اس پر بازرت کرتی ہوں اور میں صبر کرتی ہوں تو آپ نے رسائے فرمایا صبر کچھ وقت ہوتا ہے جب صدما کہنے پہلے لمحات و رو پید کے آدمی جب آنسو خوش کہے کہ میں صبر کرتا ہوں جو اس کی کچھ حیث ی نہیں ہے تو شبیعت کا حکم جہی ہے کہ صبر سے کام دینا چاہیے اللہ بارک وطالہ ہمیں صبر کی توفی عطا فرمائے میں نے اس سوال کے حوالہ سے جو ارز کم ہے لیکن میں مزید اس کا روشن ڈالنے چاہیے مفتی صاحب سے خدم دیان کروں گا کہ اگر کچھ کہنا چاہے کہ یہ رونا بیتنا اگر تو خوط ہو جائے نہ بالخوش اہل شہدائقار بنا کے حوالہ سے اس کی ایسی یہ دیا ہے آپ نے تفسیر اس لی چلیش سب کی برماغی روی تاہم جو رونا تو کو بات جانا چاہا ہمیں آنس بہان چاہے 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 جو سب حدی ساتھ نے مکارش مغای پیس کی یہ ہم نے پہلی دوستوں کو بتایا کہ منگار حضور دا وشاک وشاک دلی وعو دا دیا یا تل چاہے دیا خلائے سمجھ سمجھ خوض حضور عبادی فرمائے سمجھ بھرمائے 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 خوش کرتے ہیں لوگ یہ حضور بھرمائے بھرمائے رولا جو ہے وہ ٹوپہ لگرستی آجا کہ آنس آنا تو اللہ کی رحمت ہے آنس تو گناہ گار کہ آگائے تو اللہ آنس آنس آگائے 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 تو اللہ کی غزتی آقوب آجا آنس آنس آجا آجا آگیں آجا پر آجا 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 میں دے اپنے بھگائی میں ڈم زیر دوں گو جب حضور کے اس وقت آنسو آئے تو صحابہ نے کہاں کو پھر ہمارے ساتھ سکتا ہے مکانبہ نسکر زہنہ کبارخان سے پھر اپنے باک جارہی رکھیں گے اسلام والے میں جارہ سکتا ہے مپر اپنے والے کے جو کہ ہم مر کہا کہ آدمی جیسی اللہ یہ اپنا این نین میں جانا پسائنچ کروں گے وہ اتہاں سے آپ دونے ہیں دی آپ اتہاں سے سکتے ہیں لہمکہ مکرمہ سے مکرمہ سے مکرمہ سے حرم شروع سے جو دے گا کیا اس میں جانئے ہیں میرا اقوال یہ ہے کہ جو محجد بارہ مکرمہ سے حرم سے بہال ماہ کرنے کا کتنا طواب ہوتا ہے جو حرم میں تو وہ ایت لاکھ کا طواب ہوتا ہے دی اچھا جو طواب وہ یہ ہے کہ جو آدمی مرد آتا ہے اس کو کلاجے میں دلوا جاتا ہے کیا اس کے بارے میں کچھ بتانا میں اس کو تقریب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے مل سیسرا سوال کیا ہے آپ کے برسے سنال کو سنگل یا اگر آدمی مر گاتا تو کیا تکتے ہیں اجھا سنال جاتا میں لگا رہتا ہے اچھا اچھا سنال جاتا جی اس کے بارے میں مردے کو تقریب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اچھا جاتا تیسرا سوال میں رہ گیا ہے جو میں نے اپنے پہر پرو دیشنر کا دیا تھا چھوٹا تھا یعنی یہ تقریبا ذات ماں کا تھا ہمی میں کناہ ہو گیا ہے تو وہ مجھے حدید یعنی مامو کہہ دیتا ہے اس کے بارے میں مجھے ایک بشن کر دیا چھوٹا تھا آپ کے سوال ہم نے جسی اور انشاءاللہ خوارت کا بطالہ حدید انکہ دوا بند رہے ہیں محمد حدیث و دوا کا بیان کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بیدراہم پر بشاال کر پرویا ہاں کہ بچے لی بدایوں میں دنگل ہوئے جنہوں کے آنشو بھی آیا وہ صحابہ اپنام نے کہا اہاں کجا رسول اللہ آقا آپ آپ اور آپ کے آنشو تو حرک پاریو اس کے جواب میں نے اقشاط فرمایا فائم ناہو رحمت دول آنشو جہاں آتے ہیں آقا جیلر کا تکلا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے حسنہ انکلی میں تکر ہوتے ہوتے بارے میں وہ حضور کے لیے آنشو آئے انکلی ہوتا ہے آنشو آتے ہیں تو کچھ بات ہے حضور نے فرمایا حسن عبال حسین آنا روحانا کالا یہ حسن حسین میرے دنیا میں یہ ٹھون ہے حضور کے ٹھون دیتے ہیں حضور تو حسن ہے نا تو حسن کا جمال کمال تو خرام پایا جاتا ہے نا تو صرف تو ہوتا نہیں اللہ آپ نے صحیح بتایا جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایدر کو صورت ہو جاتا ہے تو ہم نے آنشو آنا ہچتی بند جاتی ہے نہیں ہے لیکن ہاتھ مارنا اللہ بلند کرنا ہائے ہائے کرنا یہ جائز یہ نہیں ہے ابھی میں اسی طرح حضور دیوان حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات میں رونا جاتا ہے بہت طریق سعادت سے کہ آدمی اتنا محبت سے جہاں مسیح جاتا ہے لیکن تمام کے ساتھ ماتم کرنا وہ جائز نہیں ہے ابھی مکہ مکرمہ سے ہمارے بھائی میں سوال کریا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ مسجد حرام لے ہم پہلے سوال میں پہلے سوال میں تکنی رہی ہیں پہلے سوال سارے میں کمل ہو گئے ہیں مکہ شریف میں حرم شریف ہے مسجد حرام ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں ایک لاکھ نماز کا سواب ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ حرم کی اتخاب ہے وہ بیسے جہاں سے بھی لکھی ہوتا ہے وہ حد ہے مسجد کی حد ہے تو میری خیال میں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا نہ اسے سوال غالبا کس میں ہے کہ مکہ جو حرم ہے جہاں تکنی مکہ کا اس میں پڑھے جلتا سواب اس سے باہر پڑھے جلتا سواب اس کا سوال کا مصد یہ ہے کہ مسجد حرام کے لئے یہ ایک لاکھ نماز والے اس شرط ہے جب وہ حرم کی حدود بائر ہے پوری حرم کی حدود ہے اس میں جو ان کو سا ہے تو حرم سے بہر حرم سے باہر ہو اگر سے ہے تو مکہ کی سر آگا یہ مرسی صحیح کی خون پر اور ہم مرسی صحیح کی کہ جلتا ہے اور سی ش Pearson بے مغلو unsر فرمے وہ آل اگر Story ایک ہے تو صحیح کی van حرم نے ایک کا چوبارہ صلی اللہomie ان میں باہرنام عدنابہ میں باتاک سے بات کروں جی میرے چوبارہ صلی اللہعہ جمعاہداں پھر ہم مہرم حرم کی طرح سے obsolete ایک سلالت میں انشاء اللہ حافظ کرتا ہے اور اس کا جوابہ سماد فرما دیا ہے یہ اکلاف فرما رہے تھے کہ حرم کی حدود کے حدود مطلب دیا کہ وہ جو حل ہے اس کے اندر اگر حرم کی حدود ہے پورا شہر مزتا اور ان تمام جس کو حرم حدود نے فرما دیا ہے اس میں جہاں کے حدود پڑھتا ہے اس میں کہاں جیسے کہ جماعت ہو رہی یہاں تو اس کی جنگی حدود میں اوپر ہے گا نماز تو اس کو کوئی سماد دیا ہے مسکر کی حدود نہیں بنکہ بار بھی وہ حرم کی حدود ہاں آتا ہے چاہوہ گئیوں میں چلے گئے دیوٹ تک لیٹھے پڑھو اس میں سے پھارت دے رہا ہے جو کہ حرم چاہیے پڑھنے جو ہاتھ ہو رہی ہے یہاں دیوٹ کی حدود ہے لہتو بہت بڑھاو نوستنی کم چھویرک اور کار ہے اسلام علیکم کون ہے ہلو یہ اسلام علیکم ہے واریکم سلام کون کون کبھا سے دے میں میں گلاسکو سے گھوڑنا ہوں گے رہا نہیں یہ اپنے چیزی کے آواز رہا ہے ویڈنو سلام ٹھیک ہے یہ پھوکے اپنے آواز کم آ رہی ہے لیکن پھر بھی رکھنے بات میں آپ کہہ رہے سے ماتن کے بارے میں ماتنگاری کرنا ممنوع ہیں یہی کہتے ہیں یہ جی یہ سامین مردہ کار رات ہو گئی ہے ہم اپنے وہ سوالات کا سلسما جاری رہتے ہیں مختصر دوسرا سوال جو مکہ شریف سے کسی صاحب نے کیا وہ یہ کہا کہ اگر وہاں کوئی آدمی خوٹ میں جاتا ہے پر بھی سوال یہاں بھی پیش آتا ہے تو اس کو سلاجہ میں جنہے تیج میں رکھ دینا جاتا ہے پھرگ بنے ہو رہے ہیں تو کیا ملدہ پر اس طرح برخ میں پھرگ میں رکھنا جو ناقابل کرداد خندق ہوتی ہے جی ضائد ہے اور کیا شریعت کے دوسرے کیا تشکر ہے کہ ملدہ کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں تکلیف ہوتی ہے اس حوالے سے شریعت کیا کہتے ہیں اس حوالے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے اور وہ ملیت کے خائدے کیلئے لکھے جاتے جیتا ہے کہ اس وقت سے آخر نہ پیدا ہو کیونکہ پاچھا بنا جاتا ہے پھول پھر جاتا ہے وہ تھنڈا بنا جاتا ہے اب وہ چونکہ جو جسر سے تکلیف ہوتا ہے رو تو اسے لئے کہتے ہیں رو تو خاندھے لگتے ہیں اور اس لئے وہ اس کی بھلائی کے لئے اور اس لئے لکھ رہے تھا کہ وہ خلق خون پتنا جائے تاپر نہ پیدا ہو جائے اس میں شاید تکلیف ہوتی ہے لہذا کوئی تکلیف ہوتی ہے ایک اور بڑا اہم سوال ہے جو ہمارے بھائیوں نے پوچھا ہے جو دن مشاہدہ میں ان کا خلال ہوئی ہے یہ انہیں کا سوال ہے مشاہدہ میں بار بار آیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو اس سرسلے میں آپ ان کو شایدت کے حوالے سے سوال کا جواب دیدیں مزید جو نسیحت کرنا چاہے وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بھٹا ہے وہ ابھی دس ماہ کا تھا تو میں نے اپنے بین کو دھو دیا تو وہ اس نے اپنا لیا جنہیں وہ اس نے متبناہ بنا لیا تو اب وہ بہتا بادہ ہو گیا بڑا ہو گیا تو اب وہ مجھے مامو کہتا ہے یعنی اس کا میں باپ ہو لیکن وہ مجھے مامو کہتا ہے مجھے اس کو خبر ہی نہیں ہے تو اس حوالے سے شدت کیا کہتی ہے ایسی صورت کے حال ہو تو ہمیں کیا اقناعات کرنے چاہیے تاکہ نسیح خالت ملت نہ ہو اور معاشر کی نسیح پیدا نہ ہو بڑا چاہ بڑا چاہ سوال ہو نسیح جاں بہتا ہے بڑا اہم سوال ہے دیکھو قرآن پاک نے کرما وہ دھو لیا آبا ہے کہ ان کو ان سے باپ مکے تو اس سے پکارو جو غیب آپ کے نام سے مت پکارو دیکھو آپ وہ ناظر پر کم سے وہ معامل کہتا ہے تو جس میں ہیں تو وہ دیا ہے تو بہن کا جو خاندر سوابہ کرتا ہوگا اور جس کو بتایا ہے کہ یہ کہے کہ میں فرانے کا ہوں بکے وہ فرانے کا نہیں ہے پھر یہ پہلے تریخواست بند آپ جہنگی نوزنگ کے جو زمال آدمات آیا تھا میرے زمال ہوئی اس سے جس پہ آیا تھا کہ اس سے فردہ کر چاہتا ہے کہ لیکن میں جنار ہوگا تو وہ مجھے بڑھنا کہا ہے کہ پہرام کرنے مجھے بڑھنا چاہتا ہے یہ بات اس نے دیدی ہے اس نے کچھا معاملہ کا تو کہ جہاں اس یہ ہے کہ اس کو اب بتانا چاہتا ہے سمجھ دار ہو گیا تو بتانا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا یہ ہماری پاس رہے گا ہماری خدمت کرے گا چاہتا ہے لیکن یہ تیرا باپ بیٹا میں تیرا مامو نہیں ہوں بلکہ میں تیرا باہ آ رہا ہے ہاں تو اس میں ہمارے جو مرکہ مقارمہ سے وہ خدمت کرنے اگر ا müsstے تیرا مانکہ میں تو آپ کو مینا سوال پر شکریہ یعنی جیسے کہ بے رہے بھائی خیال roeے ہوئے ہوں یعنی ایک مڈا چھوٹا کچھ یہ خلصہ سکتے ہیں اور یہ خلصہ سکتے ہیں اور یہ خلصہ سکتے ہیں یہ ایسے ہوتا رہتا ہے میں اپنے اپنی نسال دے میرے والد صاحب بڑے ہیں ہمارے چچا چھوتے ہیں ہم جی سے بڑے تھے تو ہم ان کو اباجان کہتے اور اپنے چچا کو چچا کہتے ہیں تو ان کے بچے دے وہ ہم سے دے تو وہ بھی اپنے اباد کو چچا اور ہمارے باپ یہ تو ہو جاتا ہے اور بات ہے لیکن مسجد ہے وہ منت منت آنا ہے ہونا چاہیے وہ جہاں نام ضرب کروایا جاتے ہیں وہاں بچے کا نام لکھوایا ہے تو وہاں اس کے اصل بات کا بات ہونا چاہیے اور پھر یہ کہ بچے کو بھی خبر ہونے چاہیے بلکہ اصل اس کا بیٹا ہو تاکہ آئیں گا مسجد یہ بھی ہے کہ وہ جس اصلی خوکی کے پاس رہ رہا ہے اب اس کی بیٹیاں ہوگی تو وہ بیٹیاں اس کے بیٹے غیر مہرم ہیں ان سے اس کا نکاہ بھی جہاں ہو سکتا ہے لیکن وہ ان کو اپنی اور اسی طرح جن بھائی نے سوال کیا جو اس کا اصل بات ہے اس کی جو بیٹیاں ہے وہ اس کی میں نے ہے حقیقی ان سے اس کا نکاہ نہیں ہوگا میں نے اس کی مامو سمجھے گا ان کو اس طریقے سے دیکھنے گا کیونکہ میری ماموزاد ہے ہو سکتا وہ اعتقاضہ کر دیں میں نے اسے شادی کرنی ہے کیونکہ سارے مسائل بہتا ہوں اس لیے بڑی احتیاج کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنا پچھا دیکھنا ہے اس کے پاس اوڈاد نہیں ہے تاکہ اس کو پالکوں سے اس کی دل دل ہو جائے وہ ان کے ساتھ اپنا دل بہلاتا رہے تو پھر یہ بات کلیر ہونے چاہیے کہ یہ خلا کا دیتا ہے لیکن خلا اس کو وہ نئے پالک بنایا ہے عداد کیا ہے متبنہ بنایا ہے جو ایک نبی میں وضاحت کر دیں کہ یہ متبنہ بنانا اور نئے پالک یہ ایک عددہ مسئلہ ہے لیکن رادات والا عدد اس کو بھی سمجھنا ہے کہ اگر رادات آجائے تو پھر بھی اس کا بچہ ہو جاتے ہیں 分ہ آگر اس بیہن نے اپنے بھائی کے بیٹے کو دودھ بھی لائے کہ یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوいきます اس کی کھپی کی بیٹی ہے جناں وہ بھی اس کی بھی Imres احباب ہم بات کر رہے تھے مسئلہ پر آدمی بریک لیتے ہیں چھوڑی در کے بعد دوارہ پھر آپ کو خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس وقت کے لیے ناظر دیدی آسلام وعالیت کو خرد دفاع کی خدمت میں حاضر ہیں سوال جواب کا سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ نے بارک کا وطانہ جس سلسلہ چل کر رہے گا ابھی چند سوالات ہمارے پاس مدید ہیں جن کے جوابات ہم کروڑا مخفص صاحب سے حاصل کریں گے لیکن اس وقت میں مجھے ابھی نیاد آیت میں تھوڑی بزاہت یہ اس وقت سہیل پہلے کرنا چاہتا ہوں کہ دو تیر پروگرام پہلے یہاں اس وقت میں شوق کے حوالے سے بات رہی تھی عدی ونفہ سچاہدہ بھی شوق کا اجھے کر کہنا تھا تو اس سے میں جب جاتایا میں نے ایک ریواز پیش دی کہ حضرت کے سیسلیہ رضی اللہ تعالی انہا اندل بھندنین کی حوالہ سے کہ ان کے بھائی سہب ہو گئے کہ ان دنگزرنے کے بعد انہوں نے خوشبی مندوا ہے انہیں خطرن ہوئے اور وہ پہنے پھر خرد آیا کہ میجے خوشبی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں نے سر اس لیے یہ اتمان کیا کہ اللہ خوالہ تعالی کے رسول نے خرمایا ہے کہ تین دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے میں نے اگر ریت پوستی تھی لیکن مجھ سے غلطی ہوئی میں نے حضرت سحیہ رضی اللہ تعالی انہا کا نام دیا حالانکہ وہاں حضرت زیلہ دن کے جاہش رضی اللہ تعالی انہا کا نام ہے وہ بھی عمل مومنین ہے تو میں نے سمجھا کہ میں اپنے سامنے کو یہ بتا دوں کہ کل میں نے ہو کہ کوئی صاحب میں سے سن کر یہ ریت آگے پوٹ کریں اندل مومنین حضرت سحیہ کا نام لیں اور کوئی صاحب کہیں کہ ان کا نام نہیں ہے تو اس لیے آپ اپنا ریکارڈ درست کر لیں حضرت زیلہ دن کے جوہش کا یہ بات رہے ہیں کیونکہ بائی خیاتی اور تین دن کے بعد انہوں نے یہ خوشبی نموائی اور اسی کا حضرت انہا سحیہ انہا عدیبہ رضی اللہ تعالی انہا ان کا بھی واقعہ ہے کہ ان کے والد حضرت عدیب سکران عزی اللہ تعالی حفیت ہوئے تو سیم بات ہی انہوں نے خوشبی منگوا کے لگائی اور فرمایا کہ میں نے احتمام قسمی کیا تھا کہ حضرت کا مسئلہ راضی ہو جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو آخرت پر اے اللہ تعالی و تعالی و تعالی وآلہ تعالی رکھتا ہے جو تین دن سے زیادہ سوگ نہیں کرے گا سوہ و دینی کے لئے اپنے خامد کے بیسال پر پیار مہینے ارکا سکنس ہو کر سکتی ہے تو میں نے یہ ضروری سازدہ کی تینکے حضرت عدیب کا معاملہ ہے اس کی نزاہت کر دوں ابھی سوان آپ کا سمسنا چناتے ہیں لیکن اس سے پہنے کالر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ حضرت عقیق اللہ حضرت عقیق اللہ حضرت عقیق کون سازدہ حضرت عقیق حضرت عقیق حضرت عقیق حضرت عقیق دو سوال کہتا ہے پرائی کہتے ہیں تلا سوال ہے کہ جس وقت مسجد آدمی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ آدمی جنہ کی لکنی پرابلم ہوئے ہیں یہ فرشیاں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ آراد جنہیں اکرانی پاک پری رہے ہیں کچھ اگ ہے کچھ پیچھ ہے دوسرا سوال ہے کہ جنہیں کذاہاں نمازہ نہ کہ ہر نماد نال کذاہاں نماز پری سکنے ہو یا پہلے یا پہلے یا بادرچ بہت خدا رہتا ہے پہلے پری سکنے بلکہ کچھ نمازہیں آتی ہیں جنہیں اگر مجھے چاہتے ہیں کیا پہلے پری سکنے کے کتاہ نمازہ ہیں دین ہر سوالات پر سوال انہیں لکھنے ہیں ایبیل ہر سوالات پر سکنے بیٹھے کرتے ہیں وہ ان سوالات پر ضراب دے گئے لکھنے سے چہرے ایک سوال لکھنے کے دو سوال پہل موجود ہیں میں پہلے وہ اندسکی سائید کے ساتھ میں بہتش کروں گا لیکن ہمارے ساتھ میں کار کار کالاں موجود میں سے باب کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں سلام علیہ السلام ہمارے کی میں سلام علیہ السلام دین بہم سائز بہم سائز یہ ایمائنٹ سے فاروخ بورم بکہ مکرمہ سے یہ بہتر ساروخ سے میرا سوال یہ آدمہ سامس سے کہ یہ جو چھانڈا جو ہوتا ہے جس کا یہ سیری بھی ملتا ہے اپنا بہدار میں اس کو کھانا جایز ہے یا نہیں ہے اور دوسرا اس میں میں نے یہ mesh کرنا ہے کہ یہاں پہ شہدی آدم میں لوگ اس کو کھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سائنڈا دب بولتے ہیں گاہد دے دب تو یہ عربی میں جو دب جو ہے ساندے کو بولتے ہیں یا نہیں یہ میں نے پوچھنا ممکہ ارمالی کو کھانا جائز نہیں ہے سانڈہ کو لفے بولیں سانڈہ سانڈہ اور اس کو عربی میں دب لفے سانڈہ کو بولتے ہیں یا کسی اور چیز کو بولتے ہیں گاہد دے آج دب چھیک ہے یہ دوستہ رہت کا سوال میں پرش کرے گا میں سوال پرش کر رہا تھا کہ ادنام صاحب نے مانچسٹر سے سوال کیا ہے کہ محرم الحرام نے شادی کرنے کا ایک کیا حیثیت ہے کیا شرمت میں سے اس نے حکاوت ہے یا کر سکتے ہیں شادی کس حوالے سے بزارت فرماد آگا شادی کا مطلب یہ ہے کہ شادی نے نفت شادی بھولا ہے لکاہ کرنا بولتے پہلے اور کہ شادی کو لکاہ نہیں آگا جائے اس کے بارے میں مولانا یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اتنا دیور ملال تو ہوتا ہے میں چکہ بھی کہ آزاد حضی مام میں عدی مقام رضی اللہ کا مجھاہت اور سوالہ کا ملال شاہت بات کی شرمت مکاہ کرنا تو اجائے نہیں ہے مکاہ تو جائے نہیں ہے لیکن انہوں نے کچھا نہیں جائے نہیں ہے بلکہ مکاہ تو کبھی نہیں کر لو جائے ہیں وہ دس محرم اندر کر لو وہ کر لو لیکن ایک اسلام خدید ہے کہ یہ لیکن دس محرم سے بات دورے جائے تو بات نہیں کرنا انتظارا اس میں تی چیزوں سے سیدھیں ہے کہ جو پہلے بار ہا یدوس کو سرائی جائے کہ کہ اگلی مہ راہ لکھون محمدین لحسن خواہ إن اللہ حضان اللہ چند جو مسلمان کی سیدھت ہے جائے吧 اگلی مہ ذو بات ہے وہ لیکن اس سے جو پہلے pandemia اس سے جو باہلے بات ہے ہوتے ہیں جلوس بسائلتے ہیں قرآن حد ہوتے انتا تجھ کرے ہوتے ہیں جس اجاز ربی ہوں یہ تو ان کی یادگاہ ہے اور قرآن افر فرما مزق تے ہمی اجام یہ اجام ہے تو آسکرہ بھی تو ان اجام میں سے ہے ان میں تجھ کرو خاص کرنے بتا جا پھر آبار اجاز کی جاند ہے کہ ہمارے بذہوں نے یہ اسلام کیلئے قربانی دی تو اس لئے ہاتھ سے اس کو یادگاہ کھاڑا ہے اور قرآن مسئلہ سے بات کرتے ہیں نکاح جائے جگہ نہیں ہمارے بات کرتا ہے نکاح تو کر سکتا ہے تو یہ آپ نے دوشہ دھنا اس کا بدلہ یہ ہے کہ جہاں تک کانون کا تعلق ہے شریف کانون شریف کانون کا تعلق ہے اس لئے جائے تو جائے 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 لیکن اخلاقیات کا تقاضی اس نے عوام میں بھی اور اہدر اسلام میں کی بات چلی آرہی یہ بار بات اس نے خوشی کرے گا اس نے جیسے جو شادی کے مقبر خوشی ہوتی ہے وہ زیمان ہتے ہیں یہ کانون ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں یہ اسلام وآلہ 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 کال دعا پھوڑے تو ہم بزار کا رہے تھے کہ محرم الحرام نے مرسی شارہ میں بتایا کہ جہاں تک کانون کا تعلق ہے شریف کانون کا نکاح کیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے لیکن اخلاقیات یہ ہیں ان کا تقاضی ہی ہے کہ ان جنوں میں شادی نہ کی جائے پھر شادی کا جنی تشابر شریعت میں تو یہ نکاح اگر وہ قبول اور وہ شراج کا ہو اور اس طرح ڈھول زمتی ہمارے پاس ہوتے ہیں خوشنے سے اظہار ہوتا ہے کہ شادی کا معنی خوشی ہے شادی کا معنی خوشی ہے اور یہ شادی کا موقع نہیں ہے شادی کا مہتبہ ایسے ایسے کسی کا باپ خود ہو جا کہ اگلے سال اس لیے جس سے باپ خود ہوا گیا کہ اس کو گوارا نہیں ہوگا کہ وہ بیٹے کہ شادی کسی جن کر لے کریں گے تو اس لیے اخلاقیات کا تکاہ دے گی ہے کہ ان دنوں میں شادی سے تحیز دیا گا لیکن اگر کسی نے دیا ہے تو شاید ہمارے سے اس پر کوئی رکاہ دکاہ اس کا یہ کوئی رکاہ دیا ہے جی اسلام علیکم پینر اینر سے پہلی شادی حلو جی اسلام علیکم حلو اسلام علیکم والیکم جی کام ساز کہاں سری میں حلو میں ہندوستان سے ہے جی جی میں ہندوستان سے پوڑ رہا ہوں زائیم الخادری ہندوستان سے زائیم الخادری رجلی زائیم القادری رجلی یا زیمین لی ربی صاحب آپ پین شاد پھرانے چاہیں گے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اللہ والوں کی یادگاروں کی تازیم جی جی کرنے والوں کا تقوی دل کا تقوی ہوتا ہے جی جی اس میں اوہی وزیم شاہد اللہ پین نہا تکبر خلوب دل اس کے زمن میں امام حسین کی یاد جو پنجے رکھتے ہیں پنجے 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 جو امام حسین کی یاد آدم علم رکھتے ہیں آچھا آچھا آدم اس کے بارے میں آپ مہربانی سے ذرا کلاسہ دیں گے تو آئی نوازی شہد شہد سریکہ مہربانی زائم قادری ساہد آج کا سوال نوٹ کر لیا اور اس کے ساتھ اس کا جوا برشاہد فرمائے گا ہم سوال جو محرم الحرام کے حوالے سے دو بار شادی والی ہوگا اگلی سوال حادی آدم شاہد میں فکر برا سے یہ دو سوال پر سے ہیں ایک ان کا سوال یہ ہے کہ مسجد میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض ماظر احباب یا زائیر مغرب جو ہیں وہ پلسوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ نیچے بیٹھے قرآن پاک پر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا سوال جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ کیا یہ صورت ڈال جائے گا کہ قرآن پاک بھی کر نیچے بیٹھے اور مجھے چاہے کسی پر بیٹھے ہوں تو اس کا شبیت میں کیا حکم ہے قرآن پاک نیچے قرآن سے انچہ آج کیا ہونا بید بھی ہو اور قتل نہ جائے گا قرآن پر چاہے ماظر ہو تو غیر ماظر ہو جب تک جب تک ایسا ماظر ہے تو بلکل ہی اس کو اٹھا کے بھی آئے گا ایک ایسا ماظر ہو کہ گھر سے چل کے آتے ہیں جہاں آتے ہیں جہاں آتے ہیں ایسا دیکھنا چاہیے فرشوں پر مرشی سے ساو رکھ کے ہوئے ہو تو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے قرآن اکھا بڑی عدمت والی کتاب ہے اور جسے غمان رجل ساہر رکھ جا ہے فائلہ ہم تقبل قلوب تقبل قلوب تقبل قلوب تو ہی تو ساہر رکھی تازم کرے قرآن سے برکر کہوں سے ساہر رکھنا ہوئی ہے لوگ تاہر لکھتا ہی ہے کہ یہ تصمیف پڑھنا ہوتا ہے اچھا بچھا ہے تدوست یہ بھادووں کے تو چلو مادووں کے پر سب تکلے ساہر رکھنا چاہیے نماز دین میں کہاں اکابی یہ ترکل ہو چکلے میں سے جہتا بات ہی لیکن یہ تو یہ ترکل ہے بھادو لیکن یہ بھادو نہیں ہے جو بھی ہم نے جیسے قرآن کر رہے ہیں قرآن کر رہے ہیں تصمیف پڑھ رہے ہیں یہ تصمی کیا یہ تو بے دلی یہ تو تہین ہے شرل یہ تہین ہے حتہ شامیر کے اندر یہ ہے حتہ آلم کی اندر یہ ہے کہ کرسیوں خالے کہ ان کی بھادا سے اچھا سر رکھاوت ہوں گی نمازدیوں کو انہیں ان کی تصمیف کی بنا پڑھ جا کہ اچھا اچھا خودر کی بد بنا پڑھ اچھا کہ میری بجا سے کسی کو یہ لاؤ تو کچھلی سوزرہ کروا آگاتا ہے اور میری بجا سے نمازدیوں کو تکلیم نہ پہنچے پسیو کچھے پرشی کنگردہ ہماری بجا سے تکلیم نہ پہنچے تو ان کو دورا سواب ملے گا بہت بشالی میں بکائے گا اور جیوکر میں بتا عالمی دین میں مہدود ہے تمام بہت رہے کہ یہ دورا سواب بھی کہ اب وہ اپنے دوسرے مزیمال بھائی کی بہت سیسے آگیا سو چاہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کو لیچے پر رہے جاتا وہ بھی نہیں چاہتے ان چاہتے ان سے جاتا وہ میں اس کو سوچھے لہٰذا بالکل قرآن پاک ایسے اس کا جواب دی کہ قرآن پاک نیچے اور پر رہے میں چاہتے اور یہ چرین کے کار بڑھ گئے ہندوستان میں یا ہندوستان میں یا ہمارے موالک میں آپ پر رہے دن مجھے نمازی یہ اسی ملک سے سبول لنگ جائے وہ یقین کو سبول کہ وہ بہت کچھ اپنے سوال کا جواب سماد کر و صرف یہ حاجی آدم صاحب کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کچھ مسئلہ پر توجہ دینے چاہیے ویسا مکسی صاحب نے فرما کہ یہ عادتی ہے اور یہ دن کی حقیقت ہے مکسی صاحب جہاں بہت شاری ایسے لوگ ہیں جو واقعہ چاہیے اگر وہ واقعی مادود نہیں اور دلاغ آگر نماز بھی نہیں ہوگی کیونکہ نماز میں قیام رکی اور شجدہ دے ہے وہ خرائض ہے وہ نماز کی ارکان ہے اگر ایسے کوئی بغیر ادھر کمس ہوگا تو نماز نہیں ہوگی اس لیے انہیں بڑی ایتی یاد کرنی کہ محض آگر جب تک جنین پر بیعت کرتا ہو سکتا ہے کیا وہ نہیں کر سکتے لیکن جنین پر بیعت کرنا آگر سکتے کہ بیعت پر نہیں کھل سکتے اسلام آگر قرآن کو ہاتھ لگا سکتا جیو جو قرآن کے باغو جی بھی ہے پی پی لنک کر سکتا اس کا یہاں جو پی سکتے سکتے محض بات پوچھ یہ اہم دعوت میں بہت اچھا مسئلہ اٹھایا ہے بہت اہم دعوت سے طرح لوگوں کو جو دعوت تدردوں سے شمالی چاہلیوں میں چل رہاں بہتر ہیں دیکھنے ہیں کہ وہ لوگ قرآن اتا ہے قید وہ قرآن نہیں کرتے تو انہیں دیکھ کر ہمیں یہ بے عدلی قرآن سے اختیار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہو سکت ہونے بھی ہمیں راہنمائی کرنے چاہیے تو زیادہ اتا ہے نے فرمایا کہ قرآن پاک کا عدو احترام بہت ضروری ہے پر ابھی میں اس سال ہی حرامان شریفان کی زیارت سے مشرق ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاد عطا فرمایا میں نے بھی دیکھا کہ وہاں وہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ کیا ان کے ہاں عقیدہ اور نظمیہ یہ ہی ہے کہ وہ اس کو گرانی سمجھتے ہی نہیں ہیں ایک ہی بیگ میں دیتا بھی ہے اور ساتھ کی قرآن پاک بھی ہے نوال پر رہے ہیں لیوپے پر قرآن پاک رکھ دیا اور ہاتھ نماز کر دی کر دی ہے تو میں نے وہاں سے اس کتاب قرآن پاک کے حوالے سمجھتے ہیں تو میں نے دیکھتے ہیں میں نے دیلی باتیں جو ہم عرض کر رہے کہ قرآن پاک کا عادت اس طرح کرنا چاہیے یہ یہ انداز ہے سال ہی باتیں لیکن میں حرام جوا کہ امنا یہ لوگ کیا کر رہی ہیں اسی لئے میں اگر کہ زیادہ جی موچی ساس کی موجودگی میں میں عرض کروں لیکن میں سامین کے یہ عرض کریں کہ وہاں آپ جو ہچ دیکھتے ہیں اس پر وہی چھوڑ کے آئے یہ باتیں جو ہیں سکتاً اسلام میں ان کی اجازت نہیں ہے قرآن پاک شاہر اللہ میں سے بلکہ کلام اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی کلام کی تازمین اس پر نیچے رکھنا اس پر پیل ایسی چیز دیتے اور جیتے بندی چیزیں ہیں تو ہم نفت کر کے ہیں میں اپنی گوڑ میں دیتے رکھنا زوارہ نہیں کرتا اگر کوئی شخص دوسرا آکے میں جس کارٹر پہ جس نیچے بیٹھا ہوں تو ہی خوش دوسرا آکر دیتا اٹھا رکھتے ہیں یہ جو ہشہ آ جاتا ہے ان سے ہم نفرت کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم اتنا بھی اجاز نہیں دیتے اتنا بھی مقام نہیں دیتے تو یہ ان کی جہانت ہے ان کی بہت بڑی جرس ہے ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں ہمارا وہاں کو اشارہ نہیں ہے کہ ہم ان کو لوگ سکیں لیکن ہم اتنا تو کل سکتے ہیں کہ ان کی ان باتوں کی دلیل بنا کر قرآن پاک کی یہ جو اردیہ یہاں نہ کریں بلکہ وہاں بھی جہاں بھی رہی سے ہیں قرآن پاک کا آج وہ اکرام پوری طرح جو کتابوں میں قرآن و حدیث میں لکھا ہے تو میں یہی سوال کیونکہ مختصہ جو خدمت میں پریش کروں کہ بہن میں بڑا اچھا مسئلہ ہوتا ہے اس پر آپ عوام کو کیا رہنمائی کروائیں گے یہ جہاں چاہتا ہوگے وہاں جیسے بھی ایک دلیلرہ اللہ لیکی طرح مختصہ جانا وہ واقعہ بہت مجھے کچھ کیونکہ اس قطر رشت تو وہاں کوئی آگے سے پیچھے کہے وہاں وہ بات ہے اس پر کیاس نہیں چچھ سکتے کیا چکیات مال پا رہا ہے اب اب اگر یہ بات یہ وہ تو دیکھ نہیں چاہتا ہے اس طرح کے چیرے رمازی کا آگے سے نہیں ہی لیکن یہ تواب کرتا że سامحے رمازی کا آگے سے بھی لگتے ہیں جب بھشے آگے آگے جا رہا ہے روادت آگے سے گزر رہا ہے تو یہ چکے اس کو انہوں نے سمار کیا کہ بہت سے ہی سمجھے جے سن نماز نہیں ہیں نماز نہیں ہے نماز نہیں ہے حالت میں نماز نہیں ہے تو جہاں دو اس کے لیے اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے بار سوٹ یہ جو چیز ہے یہ ہمیشہ کیا رکھا جائے کہ اپنے 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 کی مصالبت کیا رکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اگر کوئی کسی کے دیا رکھتے لیے دیا رہا ہے بس آپ نے فرما دیا ہے کہ اپنے ان کو دیتے ہیں تو تم کمار ایسے کمار ایسے کمار دے یہ رکھلا جائے تاہم وہاں جتے رشتنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اگر کسی کا پی کسی کی پیٹ ہوتی ہے تو یہ آگے سے نماز نہیں ہے تو وہاں بھی بات نہیں ہے یعنی رشت کی مدہ سے جو بات پر ہم جن کے عمل نہیں کر سکتے لنگوری بات کی والا ہاتی ہے ہوتا ہے نہ کہا تو ہو اسکتا کسی کی نوکو یا یہ نہ تصدیق ہے وہاں نام آگل ہوں تصدیق ہے لیکن وہاں جو یہ سرسلہ ہے کہ دیکھنے اور قرآن پاک ایک ہی بہت میں قرآن پاک پر دیتے رکھنا دیچے رکھ دینا سر پر دیتے رکھنے سو جانا تک ہے جس کی وہاں ایسا ہے تو جات کیا سنیکھ سکتا ہے یہ بہت منی ضائفتی ہے اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے تو اس کچھ کو گلیل بنا کر میں بھائی اور وہند یہ ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں بلکہ قرآن پاک کے عدم احترام کو ہمیشہ ملہوز رکھیں اس کو معفول مقام پر رکھیں تہارت کے ساتھ اسے بس کریں اس کی طرف کبھی چیز نہ کریں اس طرف دور میں بہت سارے آجاد ہیں یہ کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں علماء سے سنگ پر رہتے ہیں ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے اور یہاں میں فارسی پر بڑا مشہور مکولہ یاد آگیا کہ عدد کہنا کرنا ہے محبت کریں ہوں کہ اگر اللہ مبارک کا مطالعہ سے محبت ہے اللہ کے رسول سے محبت ہے کرام سے محبت ہے تو پھر اس کا عادت بہت ضروری ہے ورنہ محبت کا دعویٰ دھوٹا ہوگا یہ مکی صحب و ایک اور شدار جو حاضی آزم صاحب نے پوچھا ہے وہ قضاء نمازوں کے حوالے سے ہے بہت سارے نماز کے قضاء ہیں تو ان کو وہ کس طرح عادت کرے اور اگر وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ یہ نماز میں اثر کی بڑی ہے تو اثر کی قضاء چاہ نہیں مغرب کی بڑی ہے تو مغرب کی قضاء چاہ نہیں یہ سہویت نیتہ ہوگا اور میں اپنی طرح سے یہ اضافہ کروں گا کہ اگر آپ بکا دیں کون سے وہ اوقات ہیں جن میں قضاء نمازوں نہیں بکا یہ سوال سہلچہ پہلے مکری دفعہ آیا ہاں مطلب یہ سوال نمازیں آیا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں اگر نمازیں ڈاغ ہے کہ میری کتنی نمازیں اگر کتنے سال کی مہینے کی ہیں یا کتنی نمازیں ان کا حساب لگا لیا جائے تو اوقات مطلعہ بکا جو جائے سورج مکرنہا ہو سورج سرپر ہو یا وہ دو بڑا ہو تو ان سے سہے جو پہلے کھا سکتا ہے یعنی خرائج جو ہے اور بات بات ہے اور جو رکھر ہیں ان کو جب چاہے کل اوقات پہ بکا دے چاہو نماز سے پہلے پڑھنے چاہو بعد میں پڑھنے اگر ایسا چاہتا ہے تو ہر نماز سے ساتھ چاہتا ہے یہ نماز پڑھیں دور کی دور نماز پڑھ لو اصل سے بعد حرص کے پڑھنے جا چکے ہیں دوسری اصل کے پہلے پڑھ لو کسی کا مغرب سے پڑھ پڑھ لو ازار کے بعد کوئی جب چاہے وہ پڑھتے ہیں لیکن بجائے اس کے دیئے دن نمازیں پڑھیں گے کیا پتہ عمر وفا کرے نہ کرے کیوں کہ جا جا آگل وہاں جا آگل وہاں جا آگل وہاں وہاں کی ساتھ معاملہ ہوتا ہے جا جا جلدی جلدی بھار ہو جائے اتنا چاہے ہمارے بھائی کو آپ نے جو افتا تھرنا اس کا مطلب یہ ہے تو تین ورکت ہیں جب شورج پڑھو ہو رہا ہو شورج این بپیر پر ہو اسے زوال کا ورکت کہتے ہیں وہ مختلف اوقات میں اس کا دورانیا آپ دوروں سے بدلتا رہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو نماز سرح نمائل رہ سکتے ہیں اسی طرح تیمہ غروب ہو رہا ہو تو ان تین اوقات میں آپ تجاہ نماز نہیں پر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی وقت آپ ہر نماز کے ساتھ وہی نماز پڑھیں یا ہر نماز کے ساتھ پانچو نماز پڑھ لیں اگری نماز کے ساتھ پانچو پڑھ لیں جتنی پر سکتے ہیں ان تین اوقات کے علاوہ سارا دن رات کہیں کوئی پابندی نہیں ہے اللہ خبارت کا وطالہ ہمیں توفیل تجاہ فرمائے ہمارا بھائی کی نہیں سوال ہوتا ہے میں ان کے دونوں سوال ہوں گے وہ پرشوں پر بیٹھنے والا تھا اور دوسرا ہے یہ ازار نمازوں کے حوالے سے یہ ایک اور سوال جو ہندوستان سے ظلیم و خادمینی و خادمینی صاحب نے پوچھا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن پاس نے حکم دیا ہے کہ شعہ رنگہ کی اللہ خبارت کا وطالہ کے بندر جادگاروں کی تازم کرے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ وہ علم بنایا جاتے ہیں اور محرم الحرام میں حضرت امام حسین اور حضرت عباس علمگار رضی اللہ تعالی عنہما ان کے وہ پنجے اور اس انداز میں ان کی جادگاروں میں کہا جاتا ہے پھر ان کی تازم کی جادگی کہ یہ بھی شاہر اللہ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے کیا کہ بنایا جاتا ہے یہ پنجے بھی وہ پنجے کا نام دیا ہوتا ہے کہ یہ کسی سیسے مثلا شہرین نے کہا جاتا ہے کسی صحاب کا وہ پنجہ بنا کے وہ حضرت عباس کے بارے میں تو ان کے بازو کہتے تھے تو وہ ان کے بازو بنا کے وہ ان کے روپر جیسے لکھتایا جاتا ہے اور بلند کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کہ یہ چیزے میں شاہر اللہ بستمار ہوں گی اور ان کی دوشی طرح کہ حضرتی کی جائے گی یا شاہر اللہ سے مراد قرآن پاک کی کچھ اور ہے اس کی زہداد فرما دیا گا جہاں تک اس قصہ تاجہ کے لئے عدد کا اور دوسر چیزوں کا یہ سلم نہ جائے گا یہ چیزے ہیں یہ تو اچھے ہیں یہ چیزے بنا لیں اور دکھانے لیں اگر میں یہ قصہ دیا جائے گا تو اس سے اور بھڑکانے والی بات ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ بات پہ ہے وہ نہیں تھا لیکن جنا میں نے دکھا ہے کہ بات مران شریف کیا لیا ہے ان کی یاد ملائی جاتی تھی بڑی پہلتے کے ساتھ اور میری پیداست ان دیا کے لئے الوک جہاں کی کھیرے میری پیداست زہار کا کھیرا نیا گاؤں ہے الوک جہ پاس آہ تین جھلیے ہمارے گاؤں کی تین چوک سے وہ کازیا میں بنتا تھا اور الوکہ اس نے کازیا بندے کی وہ کازیا کو جائز نہیں فرمجدے کیونکہ تاز یاد لاتے پچھائی ہوتے ہیں تو پلک سا کھیل سے ہوتے ہیں ہم اس کو ہمارے میں پتھے بازی کہتے ہیں پتھے بازی کارواز کھا رہاں پتھے بازی وہ اس سے ہی ہوتا ہوتا ہے کہ مجھے سے دھوڑ دو اور میزہ بازی یاد لاتے سے جیسے اسی طرف کا لیتے کارواز کھنے جبانے میں یہاں یہاں کھنے پچھائی ہے تو وہ کھیل پچھائی پڑھے پڑھے قریب بھی نہیں آ لے دیتا تھا جو تھی کہ اسے ہوتا ہے تاکہ کبھی بھی کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے دوسر مجھے سے لگنے سلا جدار ہیں لکھوں کہ ننڈا جی میز ہو کری تلوار ہوتی تو بچاؤ کرتے سے اس کے آگے آگے کے جو چلتے سے ایسی صیتے سے کیونکہ عمان آلی مقام کا جنہوں نے جب مقابلہ ان کا ہوا تو کسے کیا ایک ایک جو رہاں عمان آلی مقام کے جاری مکام کو سdigیر کچھا بسے ایک اتنا کتنے جنیدیوں کو وادسل جانہ کیا تو اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ جلی رہی ہے کہ یہ ہے تو ٹھیک ہے وہ یہ آلم میں نکاہ ہوا ہے کہ یہ کوئی مشاہ رہا ہے کہ ہمیں داخل نہیں انہیں ایک ایک اصل نہیں رہا اس کا بندر مطلی ہے کہ یہ آلم جس امسان میں نکانا جاتا اور وہ پندر بنایا جاتا ان کی کوشتہ ہے اینکی کوشتہ ہے یا شئی نہیں سکتے نہیں ہی خواہ رہا ہے کہ ایس آپ نے ایک مزید وہ معلومات میں اضافہ کر دیئے کہ وہ میرے انہوں نے کہا آپ فرما رہے کہ گت کا خلما اس کو آبادا ہے ہم اس کو پکے رہنا ہے گت کا خلما تو وہ ایک تین کی طور پر ہوتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ بچپن سلوہ کے تک خانی لیا ہوتا 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 ہے اس طرح جوار کو ہمیں بچانا ہے یہ تو جیسے سمیت میں اس بات کی جائزتہ بلکہ نبی مکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیرہ امدازی اور ان چیزوں کی ترہیو دیتا ہوتا ہے وہ تیرہ مطاش تھا وہاروں نے ہمارے بالانہی علیہ علمائک seniorww کہ اگرمر ہے نے کہتے ہوئی کہ اگر حال سے ہوتا تھا اس کے دلائم میں رہے کہ تیرہ کرتے ہویا کہ تو اسی کی الطور کے tenemos اس لی رکاسی chart تو یہ تو ایک ایسا ج والے سے مہار alleine اس لی طور کا تک رہتا ہے اس کا ایک ہوتا ہے اور اسی کے طحب ہوتا تھا جیسے کفیرہ ہوتا تھا اوپر گمہ دھوٹا تھا بہت چاہتا ہے کہ ایلوڈا نے کہا کہ یار اس کا جنر ساتھ تھا کہ وہ باداہ سے نکلتا تھا کہ جہاں تک میری آواد پہنچ رہے گی نور کی بھی کر دنگی اگر ایک چیز اس کے لئے رہے کسی کی حدیلی کسی کا محل کسی کا پر برق اس کے ساتھ انگیا رہا سمیسی جو دکاؤت کسی نے پیدا کر لی تو مسلمان اس کے خون کار دیتے تھے اگر حوالی کے چھجے لگے چہبارے لگے تو اسی طرح کے سباب توڑا کر رہے ہیں تو وہ جو لڑائی ہیں تو بہت 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 مسلمان اس پر تو وہ کہتے ہیں کہ کمرت کا مہوری میں پھر پہتا ہے کہ یہ زمیدار یہ جگ لوگ ہیں عام لوگ ہیں تو یار اور نہیں تو ان میں اسلامی جگ رہے ہیں کہ وہ اس لئے پھر کو ادھر گدھر کرتے تھے بنانا میں کہ جائز نہیں ہوتا جاں نکال دا جاں یہ تو تازیہ اس سے ایک جذبہ توہ ہے مسلمان اور بیگر ایسی چندوں کے بارے میں جن زائم القادر صاحب نے پوچھا تو مکتی صاحب نے بزار دارما دی ان کی کوئی شخص حاصلت نہیں ہے وہ جائز نہیں ہوا نائل اس شاعر عبنہ میں شامل ہے ہاں یہ ہے کہ اگر کُل احساس نہیں کھا اپنایا جاتا ہے جیسے وہ اسے وردش کہنے جا جنگوں کی پیارے جیسے پرانے زمانے میں یہ سلسما تھا جو ایسے مواقع پر کرتے ہیں تو اس میں کوئی ہر دک نہیں ہے